جبرائیل تم ان سب کا خیال رکھ لوگے امامہ نے شاید کوئی دسویں بار اس سے پوچھا تھا جی ممی میں رکھ لوں گا اور اس نے ماں کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرواتے ہوئے دسویں بار ماں کو ایک ہی جواب دیا وہ سالار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں ہوئی تھی اس وقت تمہیں میری زیادہ ضرورت ہے بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہ گزار سکیں اس نے سالار سے کہا تھا اور اب جب اس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی تو اسے بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی وہ پہلی بار ان کو اکیلہ چھوڑ کر کہیں جا رہی تھی اتنی لمبی مدت کے لیے دادی بھی پاس ہوں گی تمہارے ان کا بھی خیال رکھنا ہے تم نے جی رکھوں گا اور ہوم ورک ہوم ورک کبھی ابھی تم سب لوگوں کے سکولز نئے ہیں تھوڑا ٹائم نئے گا جسٹ ہونے میں چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں تو تم سمجھانا جی میں اور تمہارے پاپا روز بات کریں گے تم لوگوں سے آپ واپس کب آئیں گے جبرایل نے اتنی دیر میں پہلی بار ماں سے پوچھا ایک مہینے تک شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گا سرجری ہو جائے تب پتا چل سکے گا اس نے متفکرانہ انداز میں سوچتے ہوئے کہا زیادہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دن تک رکھیں گے اگر کوئی کامپلیکیشن نہ ہوئی ورنہ دوسرے دن پاپا گھر آ جائیں گے امامہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا تمہیں کیسے پتا ای ریڈ اباؤوڈ اٹ اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا کیوں انفرمیشن کے لئے جبرائیل نے سادگی سے کہا وہ کچھ دیر اسے وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے نظریں ہٹا لی اور اپنے ہینڈ بیک میں سے کچھ تلاش کرنے لگی ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبرائیل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کی نظریں مسلسل اس پٹکی ہوئی تھی امامہ نے ایک لہزہ سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا کیا ہوا اس نے جبرائیل سے پوچھا اس نے جوابن امامہ کی کنپٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید بال کو اپنی انگلیوں سے پکڑتے ہوئے کہا آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں وہ ساکت اسے دیکھتی رہی وہ ساکت اسے دیکھتی رہی وہ اس کا سفید بال چھوٹے ہوئے جیسے بے حد متفکر تھا امامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی پلکیں چھپکائے بغیر اس کی پیدائیش سے پہلے کا سارا وقت امامہ کی زندگی کا بدترین وقت تھا یا کم از کم اس کی اس وقت تک کی زندگی کا بدترین وقت تھا امریکہ واپس جانے کے بعد اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت پڑتی تھی سالار جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی وہ کتاب جیسے کسی سفنچ کی طرح اس کا درد جتس کر لیتی تھی اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت سن رہی ہوتی تھی اس کے اندر متحرک وہ وجود بھی اس پورے عرصے میں ساکت رہتا تھا یوں جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہو جیسے وہ بھی تلاوت کو پہچانے لگا ہو جو آواز اس کی ماں کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی وہ اس کے لیے بھی سکون کا ممبہ تھی اور جب وہ رو رہی ہوتی تھی تو اس کے اندر پرورش پاتا وہ وجود بھی بہت بیچینی سے گردش میں رہتا یوں جیسے وہ ماں کے آسوں سے بیچین ہوتا ہو اس کی تکلیف اور غم کو سمجھ پا رہا ہو وہ دس سال بعد بھی ویسا ہی تھا اپنی ماں کے سیاہ بالوں میں سفید بال دیکھ کر فکر مند تھا امامہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا بال چھڑا کر اس کا ہاتھ چوما اب گری ہیر کے بارے میں پڑھنا مت شروع کر دینا امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا وہ جھے پا پھر مدھم آواز میں بولا میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں سٹریس انہیلڈی ڈائیٹ مین ریزن ہے وہ ہمین نہیں جبرائیل تھا سوال سے پہلے جواب ڈھوننے والا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا ایک وقت یہ تھا جب اس کی اولاد اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہو رہی تھی وہ اس کی زندگی کے حاصل و محصول کا سب سے بہترین منافع بخشستہ تھا ساڑھے تین کروڑ کا وہ چیک دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ہل نہیں سکا تھا وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر پہلے اسے دیا تھا اور وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا تھا اس میں کیا ہے سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کے نام کٹا گیا وہ چیک اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا سالار نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا وہ چائے کے دو کپ سینڈر ٹیبل پر رکھتے ہوئے سوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی کچھ کہے بغیر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا مچاتی ہوں تم یہ رقم لے لو اپنے پاس رکھو یا اسائیف میں انویسٹ کر دو سالار کے پاس بیٹھنے پر اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا تم نے وہ انگوٹھی بیش دی سالار نے بے ساختہ پوچھا وہ ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکی پھر مدھم آواز میں سر جھکا کر بولی میری تھی بیش سکتی تھی بیشنے کے لیے تمہیں نہیں دی تھی وہ خفا تھا یا شاید رنجیدہ تم چیزوں کی قدر نہیں کرتی وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سر ہلایا ٹھیک کہتے ہو میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی انسانوں کی کرتی ہوں انسانوں کی بھی نہیں کرتی سالار خفا تھا صرف تمہاری نہیں کی شاید اسی لیے سزا ملی نمی آنکھوں میں آئی تھی آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کپ کپ آیا خاموشی آئی رکھی ٹوٹی تم بے وقوف ہو وہ اب خفا نہیں تھا اس نے وہ چیک لفافے میں ڈال کر اسی طرح میز پر رکھ دیا تھا تھی امامہ نے کہا اب بھی ہو سالار نے اسرار کیا اقلمندی کا کرنا کیا ہے میں نے اب اس نے جواباً پوچھا یہ رقم اب اپنے پاس رکھو بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑی گی تمہیں اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے کہا تھا میرے پاس ہے کافی رقم اکاؤنٹ کھالی تو نہیں ہے بس میں چاہتی تھی میں سائی ایف میں کنٹریبیوٹ کروں وہ کہہ رہی تھی زیور بیج کر کنٹریبیوٹ نہیں کروانا چاہتا میں تم سے تم صرف دعا کرو اس کے لیے زیور سے صرف پیسہ مل سکتا ہے اس نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا تھا بات پوری پہنچائی تھی سالار نے چائے کا مگ اٹھا لیا میں ویسے بھی زیور نہیں پہن دی سالوں سے لوکر میں پڑھا ہے سوچ رہی تھی وہ بھی سالار نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی بے حس سختی سے اس سے کہا تم اس زیور کو کچھ نہیں کروگی وہ بچوں کے لیے رکھا رہنے دو میں کچھ نہیں لوں گا اب تم سے وہ خاموش ہو گئی چائے کے دو گھونٹ لینے کے بعد سالار نے مگ رکھ دیا اور اس کی طرف مڑ کر جیسے کچھ بے بسی سے کہا کیوں کر رہی ہوئے سب کچھ کچھ کہے بغیر اس کے بازو پر ماتھا ٹکاتے ہوئے اس نے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے وہ پہلا موقع تھا جب سالار کو حساس ہوا کہ اس کے آپریشن کی تاریخ جو جو قریب آ رہی تھی وہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی حواس باختہ شاید ایک بہت چھوٹا لفظ تھا امامہ کی پریشانی استراب اندیشوں اور وہاموں کو بیان کرنے کے لیے وہ بھی پریشان تھا لیکن امامہ کی حواس باختگی نے جیسے اسے اپنی پریشانی بھلا دی تھی تم میرے ساتھ مت جاؤ امامہ یہیں رہو بچوں کے پاس سالار نے ایک بار پھر اس سے کہا وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی کہ وہ نہ جائے اس کی زد کے آگے اس نے ہتھیار تو ڈال دیئے تھے لیکن اب اسے اس طرح پریشان دیکھ کر اسے خیال آ رہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں کسی بری اور غیر متوقع صورتحال کا سامنا کیسے کرے گی بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں ان کو اکیلا چھوڑ کر تم میرے ساتھ کیسے رہو گی وہ پریشان ہو جائیں گے وہ اسے اب ایک نیا عذر دے رہا تھا نہیں ہوں گے میں نے انہیں سمجھا دیا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی وہاں فرکان ہوگا میرے ساتھ پاپا ہوں گے تمہیں یہاں رہنا چاہیے بچوں کے پاس سالار نے دوبارہ اسرار کیا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے وہ خفا ہوئی ہمیشہ سالار نے اس کا سر ہنٹھوں سے چھوا ہمیشہ اس کے کندے سے لگے زندگی میں پہلی بار امامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچا تھا جو جھوٹا تھا اس بیگ میں میں نے سب چیزیں رکھتی ہیں سالار نے ایک دم بات بدلی یوں جیسے وہ اسے اور اپنے آپ کو ایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو وہ اب کمرے میں کچھ فاصلے پر پڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہا تھا ساتھ لے جانے کے لیے امامہ نے سمجھے بغیر اسی طرح اس کے ساتھ لگے لگے کہا نہیں اپنی ساری چیزیں چابیاں پیپرز بینک کے پیپرز ہر ایسی ڈاکیمنٹ جو بچوں سے متعلقہ ہے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں چیک بک کو سائن کر کے رکھ دیا ہے اور اپنی ایک ویل بھی وہ بڑے تحمل سے اسے بتا رہا تھا وہ گمسم سنتی رہی سرجری میں خدا نہ خاصتہ کوئی کامپلیکیشن ہو جائے تو حفاظتی تدبیر ہے سالار اس نے جیسے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا تمہارے نام ایک خد بھی ہے اس میں میں نہیں پڑوں گی اس کے گلے میں آنسوں کا پھندہ لگا چلو پھر تمہیں ویسے سنا دوں گا جو لکھ ہے وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا نہیں اس نے پھر اسے ٹوک دیا تم کتاب پڑھنا نہیں چاہتی خد پڑھنا نہیں چاہتی مجھے سننا نہیں چاہتی پھر تم کیا چاہتی ہو وہ اس سے پوچھ رہا تھا میں نے کتاب پڑھ لی ہے اس نے بلاخر اعتراف کیا وہ چونکہ نہیں تھا میں جانتا ہوں وہ بھی نہیں چونکی تھی کوئی اپنی اولاد کے لیے ایسا تعریف چھوڑ کے جاتا ہے اس نے جیسے شکایت کی تھی سچ نہ لکھتا وہ پوچھ رہا تھا جس بات کو اللہ نے معاف کر دیا اسے بھول جانا چاہیے پتہ نہیں معاف کیا بھی ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے پردہ تو ڈال دیا ہے نا اس نے اپنی بات پر اسرار کیا تھا میں نہیں چاہتی میری اولاد یہ پڑھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں ایسی غلطیاں جو ان کی نظروں میں تمہاری عزت اور احترام ختم کر دے وہ اس سے کہہ رہی تھی جھوٹ بولتا اور لکھتا کہ میں پارسہ پیدا ہوا تھا اور فرشتوں جیسی زندگی گزارتا رہا نہیں بس انسانوں جیسی گزاری وہ بے اختیار ہسا شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں میں اس کتاب کو ایڈٹ کروں گی اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری ہی بات کی وہ جیسے کچھ اور محسوس ہوا یعنی مجھے مومن بنا دو گی وہ زندگی میں نہیں بنا سکی تو کتاب میں کیا بناؤں گی وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی وہ پھر ہسا یہ بات بھی ٹھیک ہے اس نے سر کھچایا بہت عرصے بعد وہ اس طرح بات کر رہے تھے ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا سب ٹھیک تھا کہیں کوئی بھی تکلیف نہیں تھی اور کیا نام رکھو گی پھر میری آٹو بائیگرفی کا آبے حیات اس نے بے اختیار کہا اس کے چہرے کی مسکرہت غیب ہوئی رنگ گڑا پھر وہ مسکر آیا وہ تو کوئی بھی پی کر نہیں آتا امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا تلاش تو کر سکتا ہے اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لا حاصل ہے وہ تو پھر زندگی بھی ہے وہ لا جواب ہو کر چھپ ہو گیا تم نے زندگی تاش کا کھیل سمجھ کر جئے اور اس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے وہ کہہ رہی تھی اور وہ سن رہا تھا زندگی باون پتوں کا کھیل تو نہیں ہے ان دو سو پچاس صفوں میں اعترافات ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے میں چاہتی ہوں تم زندگی کو آبہ حیات سمجھ کر لکھو جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے صرف تمہاری اولاد نہیں کوئی بھی اسے پڑھ کر تمہارے جیسا بننا چاہے وہ اس سے کہتی رہی میرے پاس اب شاید محلت نہیں اتنی سالار نے مدھم آواز میں کہا تم محلت مانگو اللہ سے تمہاری تو وہ ساری دعائیں پوری کر دیتا ہے وہ رنجیدہ ہوئی تھی تم مانگو جو چیز اللہ میرے مانگنے پر نہیں دیتا تمہارے مانگنے پر دے دیتا ہے سالار نے اس سے عجیب سے لہجے میں کہا مجھے ایک ہین ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا بے حد مایوسی پریشانی اور تمہاری میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے باوجود پتہ نہیں سالار مجھے یہ کیوں نہیں لگتا کہ تمہارا اور میرا ساتھ بس زندگی کے اتنے سالوں تک ہے اس طرح ختم ہو سکتا ہے اس نے سالار کا ہاتھ تھاما تھا مجھے بھی نہیں لگتا وہ بھی عجیب رنجیدگی سے مسکر آیا تھا ابھی تو بہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرنا ہے ساتھ حج کرنا ہے تمہارے لئے ایک گھر بنانا ہے وہ اب وہ ساری چیزیں گنوا رہا تھا جو اسے کرنی تھی یوں جیسے اندھیرے میں جگنو ڈھوننے کی کوشش کر رہا ہو امامہ نے سر چھکا لیا وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنو دیکھنا چاہتی تھی اندھیرہ نہیں آپریشن ٹیبل پر لیٹے انہیں سیشیہ لینے کے بعد بے ہوشی میں جانے سے پہلے سالار ان سب کے بارے میں سوچتا رہا تھا جن سے وہ پیار کرتا تھا امامہ جو آپریشن ٹھیٹر سے باہر بیٹھی تھی سکندر عثمان جو اس عمروں میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجود اس کو اپنی نظروں کے سامنے سرجری کے لئے بھیجنا چاہتے تھے اس کی ماں جو اس کے بچوں کو پاکستان میں سنبھالے بیٹھی تھی اور اس کی اولاد جبرائیل حمین انایہ رئیسہ اس کی نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک چہرہ آ رہا تھا جبرائیل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف یہ پتا تھا کہ ان کے پاپا کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا اور بس آپریشن کروا کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن امریکہ آنے سے پہلے اس انکشاف پر انایہ پہلی دفعہ پریشان ہونا شروع ہوئی تھی سالار کی تسلیوں کے باوجود آپریشن کا لفظ اسے سمجھ میں آ رہا تھا بابا ایز ار بوئی اینڈ بوئیز آر بریف حمین نے اسے تسلی دی تھی اور رئیسہ جو اس کے لئے ہمیشہ گھر آنے پر لون کا کوئی پھول یا پتہ جو اسے اچھا لگتا تھا وہ توڑ کر رکھتی تھی یہ اس کی عادت تھی اس نے امامہ کو اس نے سالار کو امریکہ سرجری کے لئے جانے سے پہلے ایک زرد رنگ کا پنزی دیا تھا وہ اس موسم بہار کا پہلا پنزی تھا جو سکندر عثمان کے لون میں کھیلا تھا وہ پھول اس کے بیگ میں تھا مرچایا ہوا اس نے پچھلی رات بیگ کھولنے پر اسے دیکھا تھا گنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزیں سوچنے اور دیکھنے لگا تھا یوں جیسے اپنے ذہن پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھاؤ آیتیں جو وہ پڑھ رہا تھا وہ پڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ موٹی ہونا شروع ہو گئی تھی وہ ڈکنے لگا تھا پھر ذہن وہ لفظ کھوچنے میں ناکام ہونے لگا جو وہ پڑھ رہا تھا چہرے آوازیں سوچیں سب کچھ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہوئیں پھر غیب ہوتی چلی گئیں چار گھنٹے کا وہ آپریشن چار سے پانچ چھے سات اور پھر آٹھ گھنٹے تک چلا گیا تھا وہ آٹھ گھنٹے امامہ کی زندگی کے سب سے مشکل ترین گھنٹے تھے سکندر عثمان فرکان اور سالار کے دونوں بڑے بھائی وہاں موجود تھے اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے مگر وہ گمسم ان آٹھ گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی وہ ذہن اور سلائیتیں جو اللہ کی نعمت کے طور پر سالار سکندر کو عطا کی گئی تھی اس کی دعا تھی اللہ ان نعمتوں کو سالار کو عطا کیے رکھے صحت زندگی جیسی نعمتوں کا زبال نہ ہوں اس پر آٹھ گھنٹے میں وہ اپنی فیملی کے سرار اور خود باوجود کوشش کے کچھ کھا پی نہیں سکی تھی وہ پسلی ساری رات بھی جاگتی رہی تھی وہ بھی اور سالار بھی وہ باتیں بھی نہیں کرتے رہے تھے بس خاموش بیٹھے رہے پھر کافی پینے چلے گئے وہاں سے واپسی کے راستے میں بھی کافی کے کپ ہاتھ ملیے چلتے ہوئے وہ دونوں کچھ بھی نہیں بولے تھے اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی کافی کی بچوں کی اور کچھ بھی نہیں آپریشن تھییٹر جانے سے پہلے وہ اس سے گلے ملا تھا اسی انداز میں جس میں وہ ہمیشہ اس سے ملتا تھا جب بھی اس سے رخصت ہوتا تھا اور اس نے ہمیشہ کی طرح سالار سے وہی کہا تھا جو وہ اس سے کہتی تھی we'll be waiting وہ سر ہلا کر مسکرا دیا تھا اس سے نظریں چُرائے شاید وہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا تھا وہ بھی رونا نہیں چاہتی تھی کم از کم اس وقت اور وہ نہیں روئی تھی کم از کم اس کے سامنے آپریشن تھییٹر کا دروازہ بند ہونے تک اس کے بعد وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اسے امید بھی تھی اور اللہ کی ذات پر یقین بھی اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو وہموں اندیشوں وسوسوں سے بے نیاز نہیں کر پا رہی تھی وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے ان آٹھ گھنٹوں میں پتا نہیں اس نے کتنی دعائیں کتنے وظیفے کیے تھے اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا امامہ نے گنتی نہیں کی تھی آپریشن کا بڑھتا ہی جانے والا وقت جیسے اس کی تکلیف عذیت اور اس کے خوف کو بھی بڑھاتا جا رہا تھا آٹھ گھنٹے کے بعد بلاخر اسے آپریشن کے کامیاب ہونے کی تلہ تو مل گئی تھی ڈاکٹر نے اس کا ایک ٹیومر ختم کر دیا تھا دوسرا نہیں کر سکے تھے اسے سرجری کے ذریعے سے ریموف کرنا بہت خطرناک تھا وہ بہت نازک جگہ پر تھا بہت کامیابی سے اسے ہٹانے کی صورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سالار کے دماغ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا سرجری کے بغیر اسے عدویات اور دوسرے طریقوں سے کنٹرول کرنا زیادہ بہتر تھا کیونکہ اس میں فوری طور پر سالار کے زندگی اور دماغ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا ساڑھے آٹھ گھنٹے کے بعد امامہ اور سکندر عثمان نے بلاخر اسے دیکھا تھا وہ ابھی ہوش میں نہیں تھا اور اسے کچھ گھنٹوں کے بعد ہوش آنا تھا ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریشنگ کی صحیح طرح کامیابی منع سکتے تھے جب وہ ہوش میں آنے کے بعد باتچیت کرنا شروع کرتا اپنی فیملی کو پہچانتا اپنے ذہن کے متاثر نہ ہونے کا ثبوت دیتا امامہ ایک دریہ پار کرائی تھی اب آگے ایک اور دریہ کا سامنا تھا امامہ سالار کو بہت دیر تک نہیں دیکھ سکی وہ زندگی میں دوسری بار اسے اس طرح دیکھ رہی تھی بے بسی کی حالت میں زندگی اور موس سے لڑتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی شادی سے پہلے اسے تب دیکھا تھا جب اس نے کلائی کاٹ کر خودکشی کی کوشش کی تھی اور اب اتنے سالوں بعد وہ اسے ایک بار پھر اسی حالت میں دیکھ رہی تھی تاروں اور ٹیوبز میں جکڑا ہوا وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس پر نظر نہیں جمع سکی وہ وہاں سے باہر آ گئی وہ لوگ اب اسپطال میں نہیں ٹھہر سکتے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسپطال سے واپس اس قرائے کے اپارٹمنٹ میں آنا پڑا جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے سکندر عثمان اس کے ساتھ تھے سالار کے دونوں بھائی اور فرکان اسپطال کے قریب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اپنے کچھ دوستوں کے یہاں رہ رہے تھے سکندر عثمان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آئی وہاں عجیب سنناٹا تھا یہ شاید وحشت تھی وہ بہت تھکی ہوئی تھی سونا چاہتی تھی اس کے باوجود سو نہیں پا رہی تھی یوں جیسے وہ بے خوابی کا شکار ہو گئی تھی اس کے سمارٹ فون پر جبرائیل سکائپ پر آن لائن نظر آ رہا تھا وہ بے اختیار اسے کال کرنے لگی بابا کیسے اس نے سلام دعا کے بعد پہلا سوال کیا وہ ٹھیک ہے آپریشن ٹھیک ہو گیا ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ اسے بتانے لگی آپ پریشان نہ ہوں وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہا تھا جبرائیل تم تلاوت کرو کسی سورہ کی کہ مجھے نیند آ جائے وہ اولاد کے سامنے اتنی بے بس اور کمزور ہو کر آنا نہیں چاہتی تھی لیکن ہو گئی تھی جبرائیل نے لیپ ٹاپ کی سکرین اور اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا پھر جیسے اس نے ماں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی آپ کو سورہ رحمان سناؤ ہاں اوکے میں وضو کر کے آتا ہوں آپ بستر پر لیٹ جائیں وہ پچھلے دو دن میں پہلی بار مسکر آئی تھی وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بڑی آیت بھی نہیں پڑتا تھا یہ اعترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا یہ اس کے اندر تھا قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہونے سے بہت پہلے اس کی طرف سے ہوا تھا وہ تب صرف تین سال کا تھا اور سالار کو روزانہ بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتا تھا پھر ایک دن اس نے امامہ سے پوچھا تھا بابا کیا پڑھتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جیسے تم قائدہ پڑھتے ہو امامہ نے اسے بتایا لیکن قائدہ تو بہت چھوٹا ہے جبرائیل نے جیسے اپنی مایوسی ظاہر کی جب تم قائدہ پڑھ لوگے پھر قرآن پاک پڑھنا لیکن وہ تو میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں وہ اپنا قرآن قائدہ واقعی کئی دفعہ پڑھ چکا تھا اسے سبق دینے دھورائی کروانے اور اگلے دن سننے کی ضرورت نہیں پڑھتی تھی وہ قرآن قائدے کا کوئی حرف کوئی آواز نہیں بھولتا تھا اور یہ اس پہلے دن سے تھا جب اس نے قرآن قائدہ پڑھنا شروع کیا تھا اس کے باوجود امامہ اور سالار اسے فوری طور پر پہلے سپارے پر نہیں لائے تھے وہ اسے چھوٹی چھوٹی سورتیں اور قرآنی دعائیں یاد کرواتے تھے اور جبرائیل وہ بھی برک رفتاری سے کر رہا تھا سالار اسے قرآن پاک اس عمر میں پڑھانا چاہتا تھا جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے سمجھ بھی پائے بابا کو یہ ساری کتاب یاد ہے جبرائیل نے اس قرآن پاک کی زخامت کو اپنے ننے سے ہاتھ کی انگلیوں میں لے کر ناپنی کی کوشش کی جو سالار کچھ دیر پہلے پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے ٹیبل پر چھوڑ کر گیا تھا ہاں امامہ اس کے تجزز سے محضوظ ہوئی تھی ساری جبرائیل نے جیسے کچھ بے یقینی سے ماں سے پوچھا ہم ساری امامہ نے جیسے اس کے تجزز کو اور بڑھایا جبرائیل میز کے قریب کھڑا سوچ میں گم قرآن پاک کی چوڑائی اور موٹائی کو ایک بار پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے ناپتا رہا پھر اس نے اپنا کام ختم کرتے ہوئے امامہ سے کہا واو امامہ بے اختیار ہسی اس نے باپ کو پورے حساب کتاب کے بعد داد دی تھی مجھے بھی قرآن پاک زبانی یاد کرنا ہے میں کر سکتا ہوں کیا اس نے امامہ کی ہسی سے کچھ نادی مونے کے باوجود ماں سے پوچھا ہاں بلکل کر سکتے ہو اور انشاءاللہ کروگے کب جب تم بڑے ہو جاؤگے بابا جتنا جبرائیل کچھ خوش نہیں ہوا تھا نہیں بس تھوڑا سا بڑا امامہ نے اسے تسلی دی اوکی اور جب میں قرآن پاک حفظ کرلوں گا تو میں بھی بابا کی طرح قرآن پاک کھولے بغیر پڑھا کروں گا بلکل پڑھنا امامہ نے جیسے اس کی حوصلہ عوضائی کی اور آپ کو بھی سناوں گا پھر آپ بھی آنکھیں بند کر کے سننا جیسے آپ بابا کو سنتی ہیں اس نے ماں سے کہا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقت اتنا جلدی آئے گا کہ وہ خود اس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فرمائش کرے گی ممی آپ سو گئی اس نے جبرائیل کی آواز پر ہڑ بڑا کا رانکھ کھولی اور سائٹ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا لیا وہ اسکائب کی ونڈو میں نظر آ رہا تھا نہیں امامہ نے کہا میں شروع کروں جبرائیل نے کہا ہاں سر پر ٹوپی رکھے ہاتھ سینے پر باندھے وہ اپنی خوبصورت آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا اسے سالار سکندر یاد آنا شروع ہو گیا وہ اس سے یہی سورہ سنتی تھی اور جبرائیل کو جیسے یہ بات بھی آتھی یہ پہلا موقع تھا جب اسے اندازہ ہوا کہ صرف سالار سکندر کی تلاوت اس پر اثر نہیں کرتی تھی دس سال کی عمر میں اس کا بیٹا اس سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ماں کو اسی طرح مسہور اور دمبخود کر رہا تھا اس کے آواز میں سوس تھا اس کا دل جیسے پگھل رہا تھا ایسے جیسے کوئی تھنڈے پھاہوں کے ساتھ اس کے جسم کے رستے زخموں کو صاف کر رہا ہو فَبِعِيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَسِّبَانَ وہ ہر بار پڑھتا ہر بار اس کا دل بھراتا بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار تھی وہ شکر ادا نہیں کر سکتی تھی اور سب سے بڑی نعمت وہ اولاد تھی جس کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا بار بار پہنچ رہا تھا ممی جبرائیل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد بے حد مدھم آواز میں اسے پکارا یوں جیسے اسے آنکھیں بند کیے دیکھ کر اسے خیال آیا ہو کہ شاید وہ تلاوت سنتے ہوئے سو گئی ہے اور وہ اسے جگانا نہ چاہتا ہو وہ سو ہی نہیں تھی لیکن سکون میں تھی جیسے کسی نے اس کے سر اور کندھوں کا بوجھ اتار کر اسے ہلکا کر دیا ہو جبرائیل تم عالم بننا آنکھیں بند کیے کیے اس نے جبرائیل سے کہا تمہاری آواز میں بہت تاثیر ہے ممی مجھے نیرو سرجن بننا ہے وہ ایک لمحہ خاموش رہا تھا پھر اسی مدھم آواز میں اس نے ماں کو اپنی زندگی کی اگلی منزل بتا دی تھی امامہ نے آنکھیں کھولنی وہ بے حس سنجیدہ تھا میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو امامہ نے اس بار زور دے کر کہا وہ جانتی تھی وہ نیرو سرجن کیوں بننا چاہتا تھا حمین زیادہ اچھ عالم بن سکتا ہے میں نہیں بول جا جھچکا تم زیادہ لائق اور قابل ہو بیٹا سوچوں گا آپ سو جائیں اس نے ماں سے بحث نہیں کی بات بدل دی آپ بحیات کے اور اپیسوڈ سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں با بائی موسیقی پسند آئے تو